اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پالک اور انڈے کی بہت ہی سپیشل مزدار ڈیفرنٹ سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چھٹ پٹ سے منٹوں میں بنیں گی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی جو لوگ پالک نہیں کھاتے اس ریسپی کے بعد وہ بھی پالک کھائیں گے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں دو درمیانے سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک کے لیے فرائی کریں گے جب تک اس کا اچھا سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے تاکہ لہسن ادرک کا جو کچھپن ہے وہ اس میں ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ جس کا بہت ہی مزید کا اس میں فلیور آئے گا بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی پندرہ بیس ہم اس میں کڑی پتہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے بہت ہی سمپل آسان سے مسالے ہیں ایک چائے کا چمچ لال مرس کا پاوڈر چوتھائی چائے کا چمچ حلدی پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ بھونا گھوٹا زیرہ اور مسالوں کو ہم نے مزید ایک منٹ اس کی مسالوں کی بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالوں کا جو کچھپن ہے وہ ختم ہو جائے لیکن جلنے نہیں دینا ہے اگر آپ کو لگے مسالے جل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی کا چیٹا ڈال سکتے ہیں اور بس ایک منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پالک جو کہ میں نے پہلے سے دھوکے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور تقریباً یہ سات اٹھ سو گرام پالک ہوگی ایک کلو سے تھوڑی کم ہوگی اور کٹی ہوئی پالک کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کٹی ہوئی پالک یہ تقریباً چار کپ ہے آپ پالک کاٹ کے اور کپ میں میجر کریں گے تو یہ چار کپ پالک ہوگی اتنی میں نے اس میں ڈال لی ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے صرف دو سے تین منٹ مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اور پالک کو ہری سبزیوں کو ہمیشہ آپ دھونے کے بعد کاٹا کریں جب آپ اس کو کاٹ کے اور پھر دھوتے ہیں تو اس کے بہت سے وائٹمنز اور غزائیت جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے تو دو تین منٹ پالک کو پکانے کے بعد میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ہزبزائی کا نمک یا آدھا چائے کا چمچ آپ اس میں نمک ڈال لیں اور اس کو مکس کریں گے پالک میں خود اس کے اندر نمک ہوتا ہے اور اس لیے اس میں نمک تھوڑا کم ڈالیے گا نمک ڈالنے کے بعد مزید ایک منٹ اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے انڈے تو بڑے سائز کے انڈے ہیں تو آپ تین لے لیجئے چھوٹے سائز کے ہیں تو چار لے لیجئے اور ہری سبزیوں کو یا جو بھی سبزیاں ہم پکاتے ہیں ان کو بہت دیر پکا کے ان کے غزائیت مت ضائع کیا کریں آپ دیکھیں میں نے اس کو بہت کم ٹائم پکایا ہے پالک ڈالنے کے بعد صرف دو تین منٹ پکایا ہے اور پھر نمک ڈال کے مزید تو ٹوٹل چار پانچ منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں انڈے شامل کر دی ہیں انڈوں کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی تھوڑی سی کالی مرچ کا پاوڈر جو ہے وہ چھڑکیں گے اور اس کو ڈھک کے ایک منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ پکایا ہے تاکہ انڈے جو ہیں وہ ہاف خک سے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے توڑ کے اور سکرامبل کر دیں گے پالک کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہی مزے کی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے انسٹرگیم پر فالو کر سکتے ہیں کچنوی تہمیش کے نام سے اور وہاں پہ اپنی ریسپی کی پکچرز بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے جب پورے انڈے جو ہیں ہم اس میں ٹوٹ جائیں گے اچھی طرح سے سکرامبل ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکی آج پر ڈھک کے ایک منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ ہری مرچوں اور گرم مسالے کا بہت اچھا سا ٹیسٹ ہمارے پالک اور انڈے میں آ جائے تو ہمارا جھٹ پٹ سا پالک انڈا جو ہے بن کے تیار ہے ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ